اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نیائت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آؤ پڑھنا سیکھیں ہم اردو میں آج پڑھیں گے بھاری حروف بھاری حروف کیا ہوتے ہیں اور ان کا استعمال سیکھیں گے اردو میں اکثر الفاظ میں دو چشمیہے کا استعمال ہوتا ہے ایسے حروف جن کے ساتھ ہے جڑا ہوا ہو بھاری آوازوں والے حروف کہلاتے ہیں جیسے اس مثال میں بے کے ساتھ ہے مل جائے گا تو بھا کی ایک آواز نکلے گی بھاری یعنی بے اور ہے مل کے ایک آواز بنائیں گے تو بھے کو بھاری حرف کہیں گے جیسے تھوڑی میں تھے اور جو دو چشمیہے مل کے تھے بناتے ہیں تھوڑی اسی طرح جیسے دودھ ڈال اور ہے مل کے دھا بناتے ہیں تو دھا بھی بھاری حرف ہے دودھ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں کاف دو چشمی ہے کھ سے بنتا ہے کھلاڑی کھیلنے والے کو کھلاڑی کہتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں یہ کس کی تصویر ہے آپ سب بچے سے کھیلتے ہوں گے یہ ہے بھالو تو بھالو کے ہجے کریں ذرا خود سے شاباش تو بے ہے بھا علف بھا لام واولو بھالو تو یہ بن گیا بھالو تو بھے جو ہے وہ بھاری حرف ہے اسی طرح آپ نے شاتھیوں پہ یہ دیکھا ہوگا ڈھول بچتا ہوا تو ڈھول کے ہجے ہیں ڈال ہے ڈھ واول لام ڈھول اب آپ اس کو ملا کر لکھیں تو یہ بن جائے گا ڈھول اسی طرح اب آپ کے دیکھتے ہوں گے سبزہ گھاس تو گھاس میں گھا گاف دو چشمی ہے گھا گھا الیف گھا سین خاس اس کے بعد آپ سب نے یہ دیکھا ہوگا خوبصورت پھول تو پھول کے ہجے ذرا بنائیں پھول پھ واو لام ساکن پھول اور اگر ہم ان کو ملا کر لکھیں تو یہ بن جائے گا پھول اب کچھ آپ کے سامنے شیر ہے ان میں سے بھاری حروف کے گردارہ لگائیں سلیکے سے ہواوں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں تو اردو خوشبودار سوان ہے تو گھول میں گھا بھاری حرف استعمال ہوا ہے اگلا شیر ہے یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا اے چان یہاں نہ نکلا کر یہ حبیب جالب کا شیر ہے تو اس میں اندھے میں دھے بھاری حرف استعمال ہوا ہے یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا اے چان یہاں نہ نکلا کر پھر اگلا شیر ہے اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا حرف صداقت سچ بولنا تو بھول میں جو ہے وہ بھاری حرف آیا ہے تو پیارے بچوں سچ کو تو کبھی نہیں بھولنا چاہیے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے یہ لامہ اقبال کا شیر ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں شاباش کہاں پہ بھاری حرف استعمال ہوا ہے اچھے میں اچھے اچھے تو ہمیشہ دوسروں میں آسانیاں بانت نہیں چاہیے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز تو یہ اسلام کا اجاز ہے کہ مسجد میں امیر اور غریب سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے میں خ جو ہے وہ بھاری حرف ہے پھر ہے بندہ و صاحب و مہتاج و گنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے تو آپ یہاں اس میں ڈونڈے کونسا کہاں پہ بھاری حرف استعمال ہوا ہے شاباش برکل ٹھیک پہچانا آپ نے سب ہی میں بھاری حرف استعمال ہوا ہے پھر اگلا شیر ہے یہ سب ہی کیوں ہے یہ کیا ہے مجھے کچھ سوچنے دے کون انسان کا خدا ہے مجھے کچھ سوچنے دے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کون کون سے بھاری حرف کہاں کہاں استعمال ہوئے ہیں سب ہی مجھے اور کچھ میں تو اگلا شیر ہے علامہ اکبال کا کھو نہ جا اس سہر و شام میں اے صاحبِ ہوش ایک جہاں اور بھی ہے جس میں نہ فردہ ہے نہ دوش تو یہ تو ہم ہم اس دنیا میں تھوڑی سی دیر کے لیے آئے ہیں اصل میں تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے تو پیارے بچوں ہمیں اس دنیا میں نہیں کھونا چاہیے لیکن اس اگلے جہان کی خبر کونسی کتاب دیتی ہے وہ ہے قرآن مجید جو لوگوں کی آنکھیں کھولتا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے تو پیارے بچوں اس کو ایسی طبان میں پڑھیں جو سمجھ آتی ہو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں